نئی دلی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بھارت میں دریندہ صفح افراد نے تین سالہ بچی کو مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا بھارتی میڈیا کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ دار الحکومت نئی دلی کے جنوبی علاقے میں پیش آیا جہاں دو ملزمان نے جنگل میں لے جا کر تین سالہ بچی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کی شناک ستائے سالہ رام نواز مشرا اور بائیس سالہ شکتی مان سنگھ کے نام سے ہوئی جبکہ دونوں ملزمان مدیہ پردیش کے رہائشی ہیں پولیس کے مطابق دونوں ملزمان نے دلی کا کچرہ اٹھانے والی مقامی کمپنی میں ہیلپر ہیں جبکہ دونوں ملزمان شادی شدہ ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع بچی کی مان نے دی جو متاثرہ بچی کے ساتھ پولیس سٹیشن پہنچی اور شکایت درش کرائی خاتون نے اپنی شکایت میں بتایا کہ اس کے تین سالہ بچی صبح سے لا پتہ تھی اور اس نے جب بچی کی تلاش شروع کی تو اس کے پڑوسی نے بچی کو جنگل کی طرف دیکھے جانے کی اطلاع دی جنگل میں بچی کی تلاش کے بعد وہ وہاں روتی ہوئی پائی گئی خاتون کے مطابق بچی کے مقصود حصے سے کھون بہ رہا تھا اور پوچھنے پر بچی نے واقعے سمتعلق بتایا پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کا میڈیکل کرایا جا رہا ہے اور واقعے کا مقدمہ بھی درش کر لیا گیا ہے